اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شریعت متحرہ نے جہاں روزے کی صحیح طور پر ادائی کے احکام کو کھول کر بیان کیا وہیں پر شریعت نے ان ریائتوں کا بھی بیان کر دیا کہ ایسی کون کونسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر شریعت کہتی ہے کہ آپ چاہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم چند ایسے آزار کو سنیں گے کہ جس کی بنا پر کوئی بھی اگر اس وجہ سے روزہ چھوڑنا چاہے تو شریعت کہتی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اس کا پہلا عذر ہے سفر اگر کوئی شرعی سفر میں ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے سفر صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ گلشن سے کرفٹن سفر کر گئے اور آپ کو پونائی گھنٹہ لگ گیا بلکہ شرعی سفر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے شہر کے سے باہر نکلیں اور کم از کم نائنٹی ٹو کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو تو مثلا آپ کا کراچی سے ہیدراباد جانے کا ارادہ ہے تو جیسے ہی آپ کراچی ٹول پلازا سے باہر نکلیں آپ اپنے شہر سے باہر آگئے اور ہیدراباد چونکہ تقریباً ایک سو چالیس اور دیر سو کلومیٹر کے قریب ہے تو آپ کا کم از کم نائنٹی ٹو کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہے اس وجہ سے آپ شرعی مسافر بن گئے لیکن اس میں دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کو حالت سفر میں سہری ملے اس لئے مثلا آپ سہری کے وقت میں اپنے گھر میں تھے اور آپ نے سفر کرنا ہے صبح کو آٹھ بجے تو اس بنا پر آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے بلکہ اگر آپ سفر کی حالت میں سہری کو پائیں تو آپ شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ چاہیں تو روزہ چھوڑ دیں اور اس میں آپ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ سفر کس بنا پر کر رہے ہیں آپ گھومنے پھڑنے جا رہے ہیں آپ تجارت کی گھر سے جا رہے ہیں کسی کی میت میں جا رہے ہیں یا آپ کس طرح سفر کر رہے ہیں آپ ائر کنڈیشن گاڑی میں ہیں یا آپ ٹرین میں ہیں یا آپ بائے ائر جا رہے ہیں جب بھی شریعت سفر پایا جائے گا شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھنے میں بہتری ہے اس کا عجر ہے جو دوسرا عذر ہے جیسے شریعت کہتی ہے کہ آپ اس بنا پر بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں وہ ہے حمل اگر کوئی خاتون حاملہ ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے لیکن یہ صرف گمان پر نہیں کہ شاید یہ نہ ہو کہ مجھے کمزوری ہو جائے شاید میں گر جاؤں کہیں ایسا نہ ہو بچے کو نقصان ہو جائے ایسا نہیں بلکہ شریعت نے کہا کہ یہ تین علماء نے بیان فرمائے کہ تین چیزیں ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک پائی جائے تو پھر آپ حالت حمل میں ایک خاتون روزہ چھوڑ سکتی ہے اس میں پہلا عذر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو گائنیکولوجسٹ ہے جو ڈاکٹر ہے وہ خوف خدا رکھنے والی ہو بظاہر دیکھ کے لگتا ہو کہ وہ شریعت کے احکام کی کچھ فکر رکھتی ہیں اور وہ یہ مشورہ دے کہ آپ روزہ چھوڑیں اگر آپ نے روزہ رکھا تو اس سے آپ کی یا آپ کی بچے کی سہت کو نقصان ہو سکتا ہے تو ایک پہلی چیز تو یہ یا پھر سابقہ تجربہ ہو کہ مثلا جب پہلے حمل ہوا تھا اور اس میں رمضان آیا اور اس میں روزہ جب رکھے تھے تو بلکل گلوکوز ڈاؤن ہو گیا تھا اور بہت شگر لیول بہت زیادہ ڈاؤن ہو گیا تھا بڑے مسائل ہو گئے تھے بڑی کمزوری ہو گئی تھی تو ایک سابقہ تجربہ یہ دلیل بن سکتا ہے یا پھر تیسری چیز ہو کہ موجودہ مشاہدہ کہ رمضان میں حالت حمل میں روزہ رکھا اور شدید کمزوری ہو گئی اور بڑی مشکل سے روزہ پورا ہوا اور ایسا لگا کہ ہسپٹل ہی نہ پہنچنا پڑے اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو یہ آپ کا موجودہ مشاہدہ ہے اس بنا پر بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے لیکن اگر یہ تینوں چیزیں نہ ہو تو پھر صرف اس گمان پر کے شاید نقصان ہو جائے اس بنا پر روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا اور بلکل ایسا ممکن ہے کہ حالت حمل میں جو ایک صحتمند خاتون ہے وہ بلکل مکمل رمضان کے روزے بھی رکھ سکتی ہیں اور رکھتی ہیں یہی معاملہ جو ہے یہ ایسی عورت کے سلسلے میں بھی ہے جو دودھ پلاتی ہو یا پھر چوتھا یہ ہے کہ کوئی شخص اگر مریض ہو تو ان دونوں کی صورتوں میں بھی یہی معاملہ ہے کہ یا تو کوئی خوف خدا رکھنے والا ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ روزہ نہ رکھیں یا پھر صاحب کا تجربہ ہو یا پھر موجودہ مشاہدہ ہو کہ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہونا ضروری ہے تو یہ چند آزار کے روزہ چھوڑنے کہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم کچھ اور وجوہات کا بھی ذکر کریں گے جن کے بنیاد پر شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ جو ہے روزہ چھوڑ سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ